کہ جو ایک اندری آدھی کی پریہا ہے سب کے مند میں پرشنے بھی اڑتا ہے کہ بچارہ ایک اندری تو کچھ جان تھا نہیں اس کے تو گیان ہی نہیں ہے ہے نا اس کے پانچ اندرییاں بھی پرگٹ نہیں ہیں تو وہ راگ دیس کیسے کرتا ہوگا ہے نا سب کے مند میں آتا ہے اس کے راگ دیس کیسے ہوتے ہوں گے اور ساستروں میں تو کہتے ہیں کہ صاحب اس کے راگ دیس اپنے سے کئی گناہ ہیں ہاں آپ کوئی سمجھ میں نہیں آتا کہ صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ اپنے دماغ میں کیا بیٹھا ہوا ہے کہ جتنا زیادہ گیاں ہوگا اتنا زیادہ راگ دیس کی یہ اپنی ایک منٹلیٹی بنی ہوگی تو اپنے کو لگتا ہے جیسے کوئی آدمی کم بدھی کا ہے نا تو وہ سوچتے ہیں بچارہ سیدھا ہے تو وہ سیدھے گرد کیا کر لیتے ہیں کہ آرہویں کچھ جانتے نہیں تو اس کا مطلب جانتا نہیں تو اس کے اندر کسائے نہیں ہے سا توڑی آپ دیکھ لیں جو نہیں جانتے ان کے اندر زیادہ کسائے ہوتی ہیں تیبر ہوتی ہیں لیکن وہ ویقت نہیں کر سکتے انتر سمجھ میں آیا کیوں نہیں کر سکتے کیونکہ ویقت کرنے کے لیے تو پاور چاہیے نہیں سمجھ میں آیا کھل میں آتا کہ نہیں کیا کہنا چاہتا ہوں جیسے مانکے چلو آپ کے چار بھائی ہیں آپ کا ایک بھائی سیدھا ہے تین بھائی بہت تیز ہیں اب وہ بیچارہ دوا رہتا ہے وہ بولتا نہیں جو بڑے بھائیہ کہتے وہ کر لیتا ہے اب لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ جیسے سیدھا ہے جیسے تیز ہیں تو لوگ کیا سمجھتے ہیں یہ سیدھا ہے تو اس کے اندر کسائے نہیں ایسا نہیں ہے کسائے تو اس کی ان سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے لیکن وہ دو ہی ہوگی کیونکہ کسائے بھیقت کرنے کے لیے اس کی سامرت نہیں ہے ایسا ہی ایک اندری پرے آئے کے تین اندری پرے آئے کے جیو میں کسائے بہت ہے لیکن ان کی بھیقت کرنے کی سامرت نہیں ہے وہ کر نہیں سکتے تو اپنے کو کیا لگنے لگتا ہے کہ بھیقت نہیں ہوتی تو اپن کو لگتا ہے کسائے کیسے ہوگی کسائے کیسے ہوگی لیکن بھائیہ کسائے گیا سے نہیں ہوتی جتنا بڑھ جائے آدمی جتنا سمجھدار ہو جائے اتنی کسائے کم ہوتی ہے یہ سمجھ میں ہے نا گائے بہل بحث چرانے کے لیے بدھی بھی گائے بہل بحث بھالی چاہیے اب انجینیہ جوڑی گائے بہل بحث چرانے کے لیے اس لیے جن لوگوں کے بھرم بنا رہے ہیں نیسے کئی لوگ گاؤں کے آدمی بڑے سیدھے ہوتے ہیں سنے ہو کہ آپ لوگ گاؤں کا آدمی بڑا بھولا بھولا نہیں ہوتا ہے بہت کسائیبان ہوتا ہے لیکن وہاں اس کو پرگٹ کرنے کی کسائیت دکھانے کی کوئی اس کا نہیں ہے وہ اس کی وہ چیز نہیں ہے وہ کرنا تو چاہیتا ہے اب لیکن کرنے نہیں دیتا نا کوئی ادھے اس لیے لوگ گاؤں کے آدمی سیدھے ہوتے سیدھے تھے کچھ نہیں ہے کہیں کا کوئی آدمی سیدھا نہیں ہوتا آتما جانی پھروس ہی سیدھا اور سچا ہوتا ہے آتما جان سے رہت کوئی بھی پھروس سیدھا دکھتا ہو کسائی بھیکت نہیں کر پاتا ہو بدھی کی ہینتا ہو کرم ادھے کی تیبرتا ہو فاپ کا ادھے ہو تو وہ تمہیں لوگ میں سیدھا کہے جائے گا لیکن اس کی کسائی کبھی سنو تم کبھی موقع پڑھے اکیلے مصر ملو اس سے بات کرو تم تمہیں اس کی کسائی دکھائی دے گی اگر تم جاگر کچھ نہیں کسائی لے کے بیٹھا ہوا ہے دیکھیں ہو گئے تھا میرے چیئے سمدھان دیکھیں ہو گئے ہے نا وہ دوا کے چلتے ہیں کسائی یہاں ٹوڑا مل جی صاحب کہہ رہے ہیں تم ایک اندری جیب کو یہ مس سوچو کہ وہ جب یہ جانتے ہی نہیں کہ شریر کیا ہوتا ہے تو وہ شریر میں کتو ہے رہے نہیں جاننے سے کیا ہوتا ہے جیسے ایک بالک جب چھوٹا ہوتا ہے تو وہ چیزوں کے نام نہیں جانتا کہ جی مرچی ہے جی میچھا ہے وہ اسے کہاں جانتا ہے وہ جی کیسے بنتی اسے ایسا کچھ نہیں پتا لیکن مرچی کو ہٹاتا ہے اور میچھا کھاتا ہے اس کو باہ واثر رہتا ہے کہ یہ اچھا ہے یہ برا ہے ایسے یہ کندری یادی جیب جانتا نہیں ہے کچھ بھی لیکن اس کو جو شریر ملتا ہے جہاں وہ رہتا ہے اسی عوستہ میں اپنا صورت مانتا ہے اس کے انقل رہتا ہے اب اپن کو وہ دیکھتا نہیں اب یہ گندری یادی کی پریائے میں رہے تو ہیں اپن لیکن اب یاد نہیں رہا کچھ کہ کیسے کیسے کیا ہوتا ہے اس لیے اپنے کو کبھی ایسا نہیں ماننا چاہیے کہ یہ گندری یادی کے جی بہت مند کسائی ہوتے ہیں یا ان کے کسائے کہاں سے کھڑیں گے بچارے ایسا کچھ نہیں ہیں وہ سب کسائے لے کے اندر رہتے ہیں لیکن وہ کسائے ویقت کرنے کی چھمتہ ان کے اندر رہی ہے